بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین وزرات آپ کو اسلام سٹاڈی سرکل کے اس سیشن میں خوش آمدید ہم اپنی روایت کے مطابق قرآن مجید سے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی جس حصے کو ہم آج پڑھیں گے خواتین وزرات وہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ حصہ قرآن مجید کا معروف حصہ ہے اس لحاظ سے کہ یہ اس پسپنظر میں یہ آیت موجود ہے اس پسپنظر میں انسار جو تھے وہ مدینہ میں حجرت کر مہاجرین جو تھے وہ انسار کے پاس حجرت کر کے آ رہے تھے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ انسار کو بہت کچھ شیئر کرنا پڑ رہا تھا مہاجرین کے ساتھ اور یہ جو مواخوات اس کو آپ کہتے ہیں جو ماس مائیگریشن ہوئی ہے بہت بڑے لیول پر مکہ ٹو مدینہ یہ پوسیبلی یعنی وائبل ہوئی ہے وہاں پہنچ کے تو اس حصول پہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو انسار تھے ان کو آپ انگریزی میں ہلپرز کہہ سکتے ہیں ان کو یہ لقب دیا گیا تھا انسار کے جو قبیلے تھے وہاں پہ بیسیکلی آسو خزرج کے قبیلے تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکمران کی طور پہ وہاں ایکسپٹ کر لیا تھا تو مکہ سے جو مہاجرین تھے جب وہ پہنچے ہیں انسار کے پاس مدینہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک پیکٹ کروایا اور یہ ایک مواخرات کا پیکٹ تھا پیکٹ آف برادرہوڈ جس میں جو مہاجرین تھے ان کو انسار نے اکامیٹ کیا اپنے بزنسز میں اپنے گھروں میں اپنی جگہوں پہ بہت سارے محملات میں اور پھر فائنلی جو مہاجرین اکامیٹ نہیں ہو سکے تھے پھر ان کو مسجد نبی کے پاس ایک جگہ تھی جہاں پہ ان کا ایک ٹینٹ سا لگا دیا گیا جہاں پہ وہ رہتے تھے اور انہی کو اصحاب سفہ بھی آپ کہتے ہیں تو ایک ایک ایکسٹرارڈنری ایکزامپل تھی حاتین ازراد جو قائم ہوئی جس میں جو انسار تھے وہ یعنی بہت سارے پہلوں سے انہوں نے وہ عیسار کیا اور عیسار کرنے کے نتیجے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سرانکھو پہ لیا اور بالکل یہ محسوس نہیں کیا کہ ان کے اپنے مالوں سے کچھ کمی ہو رہی ہے یا وہ کچھ دے رہے ہیں تو شاید وہ غریب ہو جائیں بلکہ آگے بڑھ کے انہوں نے اس چیز کو اس میں اپنا حصہ ڈالا اور وہ مہاجرین جو پہلے وہاں جا چکے ہوئے تھے وہ بھی ظہر ہے کچھ لوگ تھے جو پہلے چلے گئے تھے تو کچھ مہاجرین چلے بعد میں آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ اختیار کیا گیا تو یہ آیت جو ہے اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ایک selflessness یا altruism کا مظاہرہ ہوا دوسروں کی خدمت کا اور اپنے آپ کو اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ to subtract your own self and accommodate the other people اس کا ایک it was a shining example اس پسپنظر میں یہ آیت آئی ہے اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا اخواتین عزرات جو چیز ہم سیکھ سکتے ہیں وہی altruism ہے وہی selflessness ہے وہی sacrifice کا جذبہ ہے اور اپنے پر دوسروں کو ترزی دینے کا جذبہ ہے تو آیت میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ دیتا ہوں اس کا تجمع بھی والذین تبوؤ الدار والایمان من قبلہم يحبون من حاجر ایلیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتم مما اوتو ویؤسرون علا انفسہم ولوکان بہم خصاصا ومن یقشح نفسہی فالائکہم المفلحون یہ آیت اس سے پہلے بھی فادین ازاد ہم ڈسکاس کر چکے ہیں جب بھی ہم selflessness کا موضوع ڈسکاس کرتے رہے ہیں تو یہی وہ قلیدی آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اہل ایمان کیسے اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ عیسار کرتے ہیں sacrifice کرتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر تجریح دیتے ہیں تو یہ وہی حوالہ migration کا ہجرت کا یہ آیت گان کرتے ہوئے کہتی ہے and those who already have a place of residence and have deep faith love those who migrate to them یعنی وہی انسار جو وہاں موجود تھے ان کو بہت پسند کرتے تھے جو ان کے پاس ہجرت کر کے آرہے ہیں کون یعنی جو مہاجرین ہیں and do not find any ill will in their hearts on what has been given to them and give them preference over themselves even though they are in need یعنی ظاہر ہے کہ یہ تنگی محسوس ہو سکتی ہے نا کہ ہجرت کر کے لوگ آرہے ہیں اور ان کو انہی کے مالوں سے بہت کچھ دیا جا رہا ہے جو ان کو اکامیڈیٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اکامیڈیٹ کیا ان کو موقع دیا ان کو ایک opportunity دی بلکہ اس کے اندر الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ جیسے آپ کہتے ہیں نا whole heartedly یعنی دل میں کوئی بغض نہیں تھا بلکہ with open hearts they received these migrants اور آگے بڑھ کے ان سے کہا کہ آئیے اور ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے اور پھر قرآن مجید نے وہ لافانی جملہ کہا ہے جو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے عیسار کی مثال ہے کہ and give them preference over themselves even though they are in need یعنی انصار جو ہیں یہ خود ضرورت مند تھے وہاں پہ بہت سارے بہت زاہر ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے زیادہ تر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ان کا جو پیشہ تھا وہ کھیتی باڑی تھا اور مکہ میں جو زیادہ تر جو لوگوں کا پیشہ تھا وہ گلہ بانی تھا تو یہ لوگ گلہ بانی یعنی شپرڈز تھے ایک لحاظ سے تو یہ ان کو زیادہ اس کا نہیں معلوم تھا agriculture کا they had to actually get used to these things and obtain themselves کہ کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے لینڈ کیسے کلٹیوگیٹ کرنا ہے تو ان کو یہ کہا گیا مہاجرین اس رویے کو جو انصار نے مہاجرین کی سارے ڈاک کیا کہ بھئی یہ اتنے زبلست لوگ ہیں کہ they themselves are in need ان کو خود ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود وہ ترجیح دیتے ہیں ان مہاجرین کو جو ہجرت کر کے ان کے پاس آ رہے ہیں اب پھر دیکھئے ایک اور جملہ قرآن نے بہت امدہ طریقے سے بیان کیا اور اس کے الفاظ یہ ہے کہ وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس کا مطلب یہ ہے کہ and those who have protected them protected from their own selfishness who has been protected from their own selfishness it is they who will prosper یعنی یہ ایک آگے کی بات ہے یہ کہ ظاہر ہے انسان کے اندر ہرس ہوتی ہے لالج ہوتی ہے تو یہ selflessness جو ہے یہ جو عیسار ہے یہ sacrifice ہے یہ پیدا نہیں ہو سکتی کہ جب تک آپ اپنے اندر کی جو لالج ہے اپنے اندر کی جو ضرورت کا ایک آپ پہ بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ what will I where will I be fed from if I give all my money if I give all my belongings if I give all right not all of them let's say part of them if I give them to others تو میرا کون پرسانی حال رہے گا مجھے کون پوچھے گا تو اس پر قرآن نہیں کہا ہے کہ جس نے اپنی اس پہ کابو پا لیا کہ بھئی اس سوچ پہ کہ بھئی جس کی آپ اس کو آپ selfishness کہتے ہیں کہ بھی you're always thinking of yourself anyone who overcomes these emotions of selfishness تو قرآن کیا کہتا ہے فَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُن تو کامیابی اصل میں پھر یہ ہے and if you want to ask success what success is all about from God اگر آپ خدا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے تو کامیابی یہی ہے کہ آپ کے اندر کی جو selfishness ہے آپ کے اندر کی جو حرس اور لالچ ہے اس پہ آپ کابو پا کر دوسرے کے لیے وہ دروازہ کھول دیں اور دوسرے کی ضرورت پوری کریں اپنی ضرورت پر کو روک کے تو یہ ایک outstanding خواتین عزرات ایک جذبہ ہے انسان کا اور میں اکثر آپ نے ہم نے اس کو discuss کیا بہت دفعہ اور یہ دیکھتے ہیں کہ selflessness کی چاہت سب سے زندہ مثال ہماری اپنی زندگیوں میں ہر جگہ ہر family میں پائی جاتی ہے in the form of the mother ماں وہ selfless خاتون ہے وہ selfless رشتہ ہے جس کا جو عیسار سے عبارت ہے یعنی اگر آپ جاننا چاہے ہیں کہ who is an embodiment of selflessness وہ جو سرطافہ عیسار ہی عیسار ہے تو وہ ماں کی شخصیت ہے اور وہ ہم سب اس سے واقف ہیں اپنی ماں سے بھی واقف ہیں دوسروں کی ماں سے بھی واقف ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں کس طرح سے اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے تج دیتی ہے بچے چاہے جتنے ہی مرضی اس سے برے طریقے سے بات کریں اس سے rootly بات کریں حتیٰ کہ کتنی دفعہ ہم سسائٹی میں ہی دیکھتے ہیں کہ بچے یہ کہتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے ماں واپ پہ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن آفرین ہے کہ وہ ماں جو پھر بھی اس کے بعد بھی اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو یا میرے بچے کو یا میری بیٹی کو صبح وقت پہ ناشتہ مل گیا ہے پتہ نہیں وہ دفتر یا فلان جگہ چلا گیا ہے چلی گئی ہے تو اس نے فلان فلان چیزیں اپنی پوری کر لی ہیں تو یہ یہ کیسی ایسا اس علاؤ ہے اس لائک ایک گشن ڈشن ٹارنٹ نہیں ہوتا جیسے ایک ایک سلاب ہے جو محبت کا بہرہا ہے تو ہماری ماں جو ہیں وہ سلاب کی اسی سلاب اس کی تشبیر جا سکتی ہے اور یہ محبت کا سلاب ہے جس کے اندر ہر چیز کو وہ سمیٹ لیتی ہیں ہر دکھ کو سمیٹ لیتی ہیں ہر پریشانی کو سمیٹ لیتی ہیں ہر برے رویے وہ اسی محبت کے سلاب کے اندر ڈھانک لیتی ہیں اور جس پر وہ محبت کا سلاب اس طرح سے اس کو انگلف کر دیتا ہے وہ شاید اس کو اس وقت ادراک نہ ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو پھر خیال آتا ہے کہ وہ کیا رشتہ تھا جو ہم نے کھو دیا تو خواتین دورات ان آیات کے پسپنظر میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ میں سے جن لوگوں کی ماں حیات ہیں ہم سب جو ہیں وہ اپنی ماں کی قدر کریں اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک taken for granted چیز ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی ہمیں ماں کی سائے سے محروم کر سکتا ہے اور جن کی ماں چلی گئی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ بعض دفعہ انسان سوائے پشمانی کے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا تو یہ ایک ایک دنیا میں سیلیبرٹیز ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا یہ ہیں فلاں ہیں فلاں فیلڈ کی آٹسٹیننگ پرسنیلٹیز ہیں تو ماں اصل میں اگر آپ دیکھئے تو سیلفلسنس میں ایک سیلیبرٹی ہی ہے اور شیز جسٹ ان انسانگ سیلیبرٹی ایمین شیمائیٹ نوٹ بیری پروکلیمڈ بہت مشہور نہیں ہوگی لیکن سائلنٹلی وہ اپنا کام کرتی رہتی خموشی کے ساتھ سارے کام آپ کے وہ کر دیتی ہے تو سیلیبرٹ دس آئی وڈ سی بیفور ایسی ٹو لیٹ اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بھارا جب ہمارے ہاتھ سے چھن جاتی ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا تو بلکل ایسے ہی گزرا رشتہ خاص طور سے ماں کا رشتہ جب چلا جاتا ہے وہ آپ کے ہاتھ نہیں آتا ماں کی قدر کیجئے اور اسی پر پس منظر میں قرآن مجید کی اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھئے کہ جس چیز کے لیے ماں سٹینڈ کرتی ہے وہ یہ آیت ہے کہ دوسروں پر اپنے آپ کو ترجی یعنی اپنے پر دوسروں کا ترجی دینا دوسروں کا خیال پہلے رکھنا دوسروں کو انہی سے کہتے ہیں کہ تو پلیس ایوری ون آپ کی کر سکیں خواتی نظرات ہم اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو حدیث کے حوالے سے ہم اس کو پڑھیں گے یہ خواتی نظرات حدیث ہے جو امام مسلم کی جو الجامع السحی ہے اس سے یہ روایت آئی ہے عبداللہ ابن عمر اس سے یہ روایت ہے عبداللہ ابن عمر آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے صاحب زادے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَا يَحِلُ لِلْمُؤْمِن اَنْ يَحْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ سَلَاسَتِ اَيَّامِ عبداللہ ابن عمر reported that God's messenger said it is not permissible for a muslim to cut off his relations with his brother for more than three days بردر سے مراد بردر ان فیتھ ہے سکا بھائی مراد نہیں مراد اینی پرسن who is I mean like who belongs to his fraternity یہ ایک ایسی ہے again this is a very important advice which the prophet of God has given us اس کی وجہی ہے کہ ہم رشتے ناتوں کو بعض دفعہ اہمیت نہیں دیتے رشتے ہم بہت جلدی توڑ دیتے ہیں نراض ہو جاتے ہیں بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے سلام دعا ہم لینے کے ربادار نہیں ہوتے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ ایک مسلمان کے لیے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ اپنے دوسرے شخص کے ساتھ تین دن سے زیادہ اس کو اپنی تعلق کو ختم نہیں کرنا چاہیے اگر تین دن سے زیادہ ہو جائیں تو پھر فورا رجوع کرنا چاہیے اور جو پرانی ٹائز ہیں ان کو ریزیوم کرنا چاہیے اور یہ دیکھئے تین دن کا وقت بھی ایک آبیٹری چیز ظاہر ہے اس میں ہوتا ہی ہے کہ انسان کے اگر اس کو کوئی دھچکہ لگا ہو تو ایموشن ہوتے ہیں you really feel frustrated you feel annoyed you feel very angry لیکن ہوتا یہ ہے کہ as time passes you get the better of your emotions and آپ کا وہ پاہ لیتے ہیں آپ کے اندر ایک تھیراو پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پہنمبر یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پرولانگ نہ کیا جائے تین دن کا مطلب آگمو سمجھئے کہ کلیل مدت ہے یعنی it should be very small یعنی it should not کہ ابھی آپ فرض کیجئے ایک دن بھی اگر آپ کے بعد آپ recover کر گئے ہیں تو اس کا انظار نہ کیجئے کہ تین دن نہیں گزریں گے اس کا مطلب صرف یہ کہ as soon as you can تو اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے اپنے ہم جاننے والوں سے اپنے ہم مشربوں سے اگر آپ کو کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے اور اس درجے کی تکلیف پہنچی ہے کہ آپ کو کشش کیجئے اپنے بھائیے اور اس درجے بھائیے 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 ایسا ہوتا ہے لیکن یہ بات کہ آپ cut off your ties with that person that is not on آپ دل سے تعلق رکھنا ضروری نہیں ہے کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ دل سے محبت کریں یہ reciprocity کے مفہوم پہ ہوتی ہے اگر reciprocal نہیں ہے the other person does not have the same emotions about you you cannot have the same emotions about that person as well لیکن یہ بات کہ محفل میں وہ ملے اور آپ مو پھیر لیں نہ سلام نہ کریں بلکل جیسے کہتے ہیں کہ ایک واجبی تعلق ایک میں نے بہت دفعہ فاتی دلات ہی دیکھا ہے کہ اتنے بات دفعہ families کے اندر جھگڑے ہو جاتی ہیں اور more often than not جھگڑوں کی ایک وجہ جو بڑی common ہے وہ property ہوتی ہے پیسے ہوتی ہیں جس میں قریب لوگ آپس میں معاملہ کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ کزن کے درمیان بعض دفعہ very close friends and they are going along very fine لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز آجاتی ہے جس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اتنا شدید اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا موں دیکھنے کی لوگ روا دار نہیں رہتے تو اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ کاروبار کریں کسی اپنے بھائی کے ساتھ بہین کے ساتھ یا جس طرح سے بھی تو اس کو لکھ لیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو اور اگر آپ کو کسی پر غصہ ہے تو تو یہی ہے کہ اپنی ناراضی کو اس جگہ پہ ختم کر دیں کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ کی خاطر فلان آدمی کو معاپ کیا لیکن جیسے میں کہتا رہتا ہوں جب بھی آپ پیپل پیسن کو نیس تو پیپل لائک تو پھر ٹھیک ہے اس پہ آپ بات کرنا چھوڑ دیں بات کریں ضرور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنے پروٹیسٹ کو اپنے احتجاج کو یا دوسرے شخص کی غلطی کو اگر آپ سمجھتے ہیں موضوع اس کی آپشن آگئی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور جتنی بڑی یہ خدایت ہے اللہ کے پیغمبر کی کبھی غور کیجئے اس کو اتنا ہی ہم فلاوٹ کرتے ہیں اتنا ہی ہم اس کی پیروی نہیں کرتے اور آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ فیملی کے اندر very close relations i have seen children not talking to their parents and parents not talking to their children siblings not on talking terms with each other اس سے close کیا رشتہ ہوگا تو جب اس کا ہم خیال نہیں کر پاتے تو اس سے زیادہ تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ آپ نے اگر رشتداری نہیں ہے لیکن آپ کے درگان کوئی انبن ہوئی اور اس انبن نے آپ کے اندر نفرت پیدا کر دی اور نفرت نے اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ آپ نے اسے تعلق ختم کر لیا تو تعلق نہیں ختم کرنا جتنا بھی ہمت کرنی ہے اور جب بھی آپ کو کسی پہ غصہ آئے تو جو کسی عالم نے اور سکولر نے بڑی اندھا بات کہی ہے جیسی کسی چیز پہ خوبی کی طرف نگا کیجئے اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی تو ملا ہوگا کوئی اس کے good points بھی تو ہوں گے کوئی اس کی اچھی عادتیں بھی تو ہوں گی تو اس کی طرف نگاہ کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ شخص جس جو اس نے آپ کو نقصان پنچایا یا آپ کے ساتھ ذاتی کی تو بہرحال he or she has some other positive points as well that have to be acknowledged so یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو آسانی سے آپ کو حاصل نہیں ہوتی ہمیں سے کسی کو حاصل نہیں ہوتی لیکن قرآن مجید ہی نے ہی بتایا ہے کہ اس کا جو نسخہ ہے وہ ایک ہی ہے وہ ہے سبر سبر patience اور patience کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کے انسان کو جس کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے who wants to take revenge or who would like the other person to be told that you are wrong and that you have done something very bad اس سے زیادہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی you have to be patient and let the fury and the frenzy die down اس کے بعد آپ کی سمجھتے ہیں کہ موقع آگیا تو اپنی بات بھی آپ convey کر لیں لیکن patience صبر یہ وہ key factors ہیں اگر آپ نہیں adopt کر لیے تو آپ تمام رشتوں کو honor کر سکیں یہ lack of patience ہے lack of empathy بھی ہے جس کی نتیجے میں that you feel that you discard that person and you just dismiss him or her from your presence تو آئیے ہم اپنے اس session کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جس پہ ہم Bible سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں تو خاندر رات یہ مطا کی انجیل ہے Gospel of Matthew chapter number 6 verses 19 to 21 یہ تین آیتیں ہیں اور بہت خوبصورت ہیں یہ آیتیں جو جیسوس کی طرف سے ہمیں ملی یا اسے ہم کہتے ہیں او کما کال تو اس کے ورڈ یہ ہیں کہ ایسی امدہ بات ہے اس کی کچھ تشریق ہی بھی خاص ضرورت نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ حفاظ ہوتے ہیں جو آب ازر سے لکھے جانے والے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں گے حضرت مسیح کی بہت ساری جو انجیل میں اس طرح کے موقولیں ہیں وہ پروبربیل ہیں ایفرزمز زہرب الامثال کی طرح ہیں جن کو آپ جو جس فیل از ایف ایف تو یہ بات کہ میں آپ کی سانی کے لیے اس کو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا یعنی مراد یہ ہے کہ آپ کو مال جمع کرنے مال کو سیت کے رکھنے یہ ہوتا ہے وہی چیزیں ہم نے اوپر بھی ڈسکرس کی انسان کے اندر ایک سیلفش نس ہوتی ہے وہ یعنی چاہتے جمع جمع کر رکھ رکھ وہاں اس کو سٹور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پہنبر آپ کو کیا کہتے ہیں کہ تم جو یہاں مال جمع کرو وہ ختم ہو جائے گا اس کو چوری بھی ہو سکتا ہے اس زنگ بھی لگ سکتا ہے خراب بھی ہو سکتا ہے تمہارے کام بھی نہیں آئے گا اصل جو جمع کرنے کی جگہ ہے وہ یہاں اور پھر یہ کہا کہ پیغمبر کی پیغمبرانہ شان ہے یہ جو آخری جملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ مال ہوتا ہے وہی آپ دل ہوتا ہے اگر آپ مال دنیا میں جمع ہو رہا تو دل بھی وہی ہوگا اگر آپ نے مال تجوری میں رکھا دل بھی تجوری میں ہوگا اگر آپ نے مال اللہ کے پاس رکھا تو آپ دل بھی اللہ کے پاس ہوگا تو یہ کیا خوبصورت طریقہ ہے سمجھانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ اس جگہ پہ ہوگا جہاں آپ مال ہے تو مال اگر آپ نے دنیا میں کسی بینک میں تجوری میں رکھا تو وہیں آپ کا دل بھی رکھا رہے گا لیکن اگر آپ نے وہی مال خدا کے اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ دیکھیں کس طرح کہ یہ لوگ تھے تو یہ اس پسپنظر میں کہی جا رہی ہے کہ جہاں پہ پسپنظر میں ہوتا نا کہ جب اگدائی آتا ہے دین کا جاننے والا آتا وہ دیکھتا ہے کہ چیز اکسٹریم پہ ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بازہہو کہتا ہے کہ دیکھو یہ ایسا نہیں کرنا لیکن افکرس اس کی بات انڈسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ کو میانہ روی اختیار کرنی ہے اپنی ضرورت کو بھی آپ ضرور دیکھیں لیکن یہ جو ہے جو اللہ کے پیغمبر چاہتے ہیں کہ آپ نہ کریں اپنی ضرورت کو ضرور پورا کریں لیکن اس کے علاوہ جمع کرنے کے بجائے اس کو خدا کے خزانے میں جمع کروا دیں کیونکہ جو چیز خدا کے خزانے میں جمع ہوگی اصل میں وہ آپ کی ہے کیونکہ اس نے آپ کی پاس آنا ہے جو آپ نے دنیا کے خزانے میں جمع کر دی وہ تو آپ سے چلی جائے گی کیونکہ انجیل کا پڑھنے کا جو ایک مزہ ہے اخواتین وزرات جیسے ہم آسمانی سا آئے پڑھتے ہیں ایک اپنی ہی اس کی ایک خاص طرح کی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھئے کہ پیغمبرانہ زبان پیغمبرانہ بات کتنی فورسفل ہوتی ہے یہ انسانی کلام بہرحل نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبری کا کلام ہو سکتا اور یہ بھی دیکھئے یہ ترجمہ ہے ہمارے پاس اصل زبان ہمیں آتی ہوتی موجود بھی ہوتی تو کتنی پاورفور ہوتی ابھی تو میں اس ترجمہ سی ہم موضوع جنرل سا کرتے ہیں تو جس موضوع کو ہم آج دیکھیں گے اور discuss کریں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم یوت یعنی یہ ایسی چیز ہے اخواتی نظرات جو آپ کے لیے بلکل ایک واضح بات ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہمارا جو زمانہ ہے اس کے اندر ایک جو نئی جنریشن ہر دور میں نئی جنریشن ہوتی ہے لیکن خاص طور سے جس اہد میں ہم جی رہے ہیں اس میں جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر جو ایک نئی نسل ہے اپنی اندر اتنی قوت رکھتی ہے اپنی اندر اتنی بیداری رکھتی ہے اگر میں الفاظ گھمروں پہ بھی جو لوگ ایمان لے کے آئے وہ ینگ سٹھ تھی زیادہ سے زیادہ آپ نبی صلی اللہ سلام کو دیکھ ہاتھ علی ینگ تے بڑے اب بکر جو سب سے ان میں سے عمر اسیدہ تھے وہ بھی ایس تھرٹیز جی جی یعنی میڈل ایس سکتے ہیں تو یوٹھ ہیں جو ہم آپ کے جو انبیاء ہیں وہ بھی یوٹھ کو مخاطب کرتے ہیں اس وجہ سے یہ ریالائیز کریں کہ جو یونگ سٹھ ہیں جو بگیس فورس بگیس انویس بگیس ایس ایج 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 چند مسئلہ جو ہمارے یوٹھ ہیں ہمارے مسلم یوٹھ ہیں مور آفن than not they are direction less they don't have an aim to live for they don't have an objective all they have is a profession ہے وہ profession تو ہے وہ doctors بن جائیں گے انجنیر بن جائیں گے accountants بن جائیں گے artists بن جائیں گے and bureaucrats ہیں وغیرہ وغیرہ there are so many professions تو profession ایک اور چیز ہوتی ہے لیکن ایک زندگی میں ایک aim in life ایک مقصد زندگی جیسے آپ کہتے ہیں جس کے نتیجے میں you are able to call on your talent and your inner aptitude and then utilize your inner aptitude to do something یہ ہم دیکھتے ہیں کہ this is actually not done in many muslim countries اور میں یہ i can add this that دنیا میں بہت سارے مغربی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ aptitude tests کے ذریعے سے اور direction لینے کے لیے schools education system parents they do help but i think that this still needs a lot of effort that at an early age آپ اپنی جو youngsters ہیں ان کے aptitude ہے اس کے لحاظ سے ان کو advice کریں کہ what aim in life they should adopt even if they have to adopt a profession it should be in accordance with the talent that they have more often than not inshaan ambitious how jata ہے ambition kaya kerti it takes you to another extreme and you think that you can do something whereas you might not be having the talent to do that passion se taabir kar sakte ha passion and profession can be the same or they can be two different things but at the same time you guide them they discover that inner passion and then utilize that inner passion to contribute to the society that they live in which can be helped and the parents can really help them وہ یہ ہے کہ جو انسانی علم کے اندر critical thinking کا element ہے کہ آپ ہر چیز کو question کرتے ہیں آپ کے اندر ایک sense of curiosity ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر نہیں ہوتے and we just accept things and we just chew these things and we digest them without questioning them تو چاہے وہ مذہبی حقائق ہوں چاہے وہ science کے حقائق ہوں چاہے وہ تنقید somehow you become a person who is creative as well کیونکhi کیا ہوتا ہے کہ you start calling upon the reserves of your mind you start thinking when you start criticizing and critically evaluating things you your mind starts to work and it is here that at times creativity ki کوئی gene دبی ہوتی ہے somewhere in your DNA it dorbant ہوتی ہے and it becomes active so at times جو انسان ki میراج ہے یہ انسان ki دماغ کی ایک pinnacle ہے if you are able to become a creative person you think out of the box you think of solutions اسی سے لوگ پیدا ہوتے ہیں ڈاکر رب السلام یا Einstein یا Stephen Hawking یا Newton یا Karl Marks all these people who were exceptional in their fields they were creative geniuses to creativity again this has to be as I said god gifted بھی ہوتی ہے لیکن at times that critical thinking makes us a person who is creative اور آخری چیز جو میں چاہتا ہوں خاتی دورال جو ہمارے youth کے حوالے سے we should all understand وہ یہ ہے کہ ان کو hardness کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاملہ شکل میں because instead of becoming their supporters instead of becoming people who can really take them on stimulate their minds وہ ہوتا ہیے ہے کہ there is this huge communication gap which develops and as a result you find کہ youth they are living their own life and the parents and other people are living in their own lives in spite of the fact they are living in the same house. تو یہ چند باتیں ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں رکھیں. of course there are other issues as well but these were some of the issues that i would wanted to point out. so i'll just end my talk here. اور آپ کو موقع ہے جی آپ کے پاس سوال کرنے کا. so میں آپ کے لئے حاضر ہوں. thank you so much dr sinneem. our first questions from rafi akhwaja. اسلام علیکی dr shahzad. dr shahzad which i have been facing here when i especially talk to the non-muslims. allah gave certain punishments to the prophetic era and implemented them and these verses are in the the quran and the killings which are being done which we see all over in the name of islam are done because of the ayats. so what answer can i give to a non-muslim when he says to me show me from the quran these punishments were time specific. how do you convince them because mujhe quran mein this is not just the quran you'll find the same situation in the old testament as well. in the new testament do you will find the old testament a supplement is. اصل کتاب جو قرآن سے پہلے تو تورات ہے اور اس کے اندر اس سے زیادہ سٹرن پانشمنٹس ہیں اس سے زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ ٹائم سپیسیفک چیزیں ہیں تو ایڈ تنک کہ کوئی ایسا نون مسلم جو ایورہیمک تیڈیشن سے اگر بلان کرتا ہے تو اگر اگر ایفی ایز اویر افیس اون تیڈیشن تو اس کو تو کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے لیکن اوڈر دن دیکھ اس پر ہمارے انسٹیٹوٹ سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں لکھی وی بھی اور بولی وی بھی جو آپ ان کو دے سکتے ہیں مثل میں اینے کتاب پلینگ گاڈ مسترینگ ایڈوائین پریکٹس کے نام سے there is a short book short booklet which i have written and authored آپ you can see that اور اس پہ بتایا گیا ہے کہ کیسے قرآن مجید کے اندر یہ اتنا واضح ہے context میں یہ جو verses ہیں وہ بتاتی ہیں کہ instruments of as instruments of god's justice یہ جو punishments ہیں جس میں paustacy کی punishment ہے یا disbelief کی punishment ہے یہ ساری کی ساری خدا نے کہا یہ میرے ہاتھ میں میں دوں گا میں آخرت میں بھی دوں گا اور دنیا میں بھی دوں گا لیکن دنیا میں تب دوں گا جب میرے پیغمبر اور رسول موجود ہوں گے ان کے ذریعے سے دوں گا جب وہ چلے جائیں گے تو پھر میں نہیں دوں گا تو آپ اس تصنیف کا مطالعہ کر سکتی ہیں اردو میں بھی بہت سارا اس میں مواد موجود ہے انگریزی میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہیں تو دل گائدیو تو دوس برس جس میں آپ یا بھی ہیل پھر آپ آپ کو مجھے کمیونکیٹنگ اسے پر تکلیر اسپیکٹ کے پر ایک کنی پرسنگ اور اور دوسریہی میں بھی رہا ہے اگر ایسیٰ ہوئی رہا ہے تیوڈ تیسٹیمنٹ جس کے اندر یہ جگہ جگہ یہ چیز بان ہوئی رہی ہے تو یہ جو آج کل بات ہے کہ کافرس کو یہ لوگ کہ یہ ممنون مسلم کافر دینک کو مار دو وہ یہ نون مسلم کو یہ سمجھانا کی ہے آج کے لئے تو بالکل غلط ہے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز تو وہ کہتے ہیں اچھا مجھے دکھا دیں تو قرآن میں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں مارنا میں نے ابھی آپ سے گزارش کی نا کہ اگر آپ وہ لیکچے در وہ کتاب بغیر جو میں نے آپ کو رفع کی ہے اگر آپ وہ خود بھی پڑھائیں ان کو بھی پڑھائیں تو اس میں وہ exactly they have been pinpointed there's a facebook question so the facebook question asks what religion provides the input reasons of dysfunctional programming or behaviors of youth and how a person emerges from inside out adopts patience or else through inner acceptance what are the reasons of dysfunctional parenting that makes wounded children or youth in the context of religion well this is a very detailed question and it requires a very detailed answer and i just referred that there is a series going on parallel on wednesdays in which we talk about the shortcomings and the common errors in parenting that muslim muslim parents are generally guilty of so i think i'd refer the questioner to please look up that series and see some of the detailed answers and you'll find some written material as well and as i said if he or she can go through the video material i think the answers will be found out but just as a as a maybe a couple of things that that may be pointed out i think that these this dysfunctional parenting as i think it's a good term that you have pointed out has a lot to do with one's own cultural perception and the way parents were generally brought up when they were growing up and there are things which have become so part of their body chemistry if i if you allow me to say these words that they think that these norms are understood they are i mean they just cannot be challenged so one of the things that has led us to these faults is that parents in their own times the way they were brought up was so different and the situation was so different and the emotional attachment and the reaction as a result was so different that today you just cannot apply the same parameters to the children who are now growing up and because of the fact that the parents don't realize this and they inadvertently or even advertently end up doing the same as their own parents did to them that a lot of complexities arise and and parents don't realize that once a child is an adult he's mature he's mentally mature then he or she has been given this god given right to decide his or her own world view whatever religious social cultural political i mean all sorts of views that he or she might have he or she has a complete independence and complete freedom in forming them parents can of course suggest a lot of things they can share their experience and tell their children what i mean what wrong they can do if they are following a certain path but that is it so it is as if we need to let go of our adult children at one point of time and let them fly i mean it's like just letting them plunge in the sky from their nests and they'll learn how to fly even if they have to dive down they'll learn to rise but for that you have to be patient and you have to realize that there are certain limits that you cannot cross there are certain boundaries that you must not i mean go across because they these are the things if they are not kept into consideration then what happens is that you start rearing a nation or a generation which is far removed from your own personal contact so these are couple of things that that might help but as i said uh for a detailed answer it would probably be best if uh the person could have recourse to those talks next question comes from um ali qazi uh uh doc sir the question was that was that uh where we should draw a line سے نقصان پہنچ رہا ہونا ڈیلی بیسنس یا جو آپ کو مینٹلی پورچر کر رہا ہو تو اس کے ساتھ کہاں پہ لائن گروہ کرنے کی اجازت ہے آئی تینک اس کا بھی بڑا آسان یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ سلام کرتے ہیں یا کو گریٹ کرتے ہیں تو اب اپنا مو ٹرن کرنے کے بجائے آپ والیکم سلام کہہ کے بس اس سے زیادہ کوئی دلی تعلق رکھنا مقصود نہیں ہے ایک یہ کہ جو ایک واجبی تعلق ہے ایک ایک اس کا تعلق ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کو بس یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بات کہوں گا تو وہ بات سن لیں گے ایسا نہیں ہے کہ مو پھیر لیں گے یا چھوڑ کے تلے جائیں گے تو یہ جو مو پھیر لینا ہے اور ڈسٹرگارڈ کرنا ہے سامنے نہیں آنا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکارج کیا ہے اور میں جانتا ہوں میرا تجربہ بھی اس میں بہت سارے کیسز کے معاملے میں ہے جہاں جیسے آپ نے مثال دی کہ ڈیلی ابیوز ہے جس کے اندر بہت ایکسٹریم سیچویشنز ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو ایکسامپل دینے کے لیے کتنے ایکسٹریم کیسز ہیں انسیسٹ کے معاملات ہیں جس میں باپ کا بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے یا لباپ آپ انجسٹ امیجن کے کتنا کتنا گھناؤنا یہ معاملہ ہے اس کیس میں بھی آپ دیکھئے جو طریقہ ہے وہ یعنی کوئی ایکسپشن تو شاید سیچویشن میں نکل سکتی ہے زہر اس طرح کے معاملات میں بہت ساری بچی ہیں اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں وہ بالکل آہ انڈرسٹینڈبلی وہ جس آہ ایکسٹریم پہ پہ پہن جاتی ہیں وہ شاید ہم بھی جب ان کی آہ بپتہ کو سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں شاید تم نے ٹھیک ہی کیا لیکن یہ ایک وقتی ریاکشن ہوتا ہے جس میں انسان بہرحال ایک کنسسٹنٹلی ایک خاص جگہ پہن جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر آہ زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ بھئی ایک ایک سلام دعا کا جو تعلق ہے وہ آپ آہ کے لیے آہ یعنی وہ آپ وہ ایک ویلیبل ہے تو حت و لیمکان کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم وہ نہ ٹوٹے لیکن میں یہ نہیں کہتا جیسے میں نے کہا کہ یہ اتنی بعض دفعہ ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہو جاتی ہیں کہ جہاں انسان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے سامنے آئے والد کے یا بات کریں اور آہ آہ میں آپ سمجھ سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی استثناء اگر ہے تو خدا کے آگے بھی جسٹیفائیڈ ہو آہ میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ آپ کو نصیرت کر رہے ہیں یہ اس ایکسٹریم پر نہیں کر رہے یہ عام حالات میں ہوتا ہے کہ نرازی ہو جاتی ہے گلہ شکوا پیدا ہو جاتا ہے کوئی اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں شاہ فلان عدید بن نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ ایک عمومی بات ہے جو پروفٹ کر رہے ہیں تو اس ایکسٹریم کو گراب ایک سائٹ پر رکھ دیں تو عمومی بات یہی ہے کہ اگر آپ کو گلہ پیدا ہو گیا ہے کسی سے تو بس اس کو زیادہ نہ پالیں اور اس کو ختم کر کے نیا آغاز کر دیں تو یہ ایک عام حالات میں ہے دیکھئے حدیث کے بارے میں میشہ ذہن میں یہ رکھئے کہ وہ ایک سیچویشنل ہوتی ہے یعنی ہمیشہ کسی نہ کسی موقع کے لحاظ سے ہوتی ہے کوئی عبدی گائیڈنس فر آل ٹائم فر آل سیچویشن نہیں دے رہی ہوتی وہ کسی مخصوص سیچویشن میں آئی ہوئی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ روایت بھی اسی مخصوص سیچویشن میں ہے کہ جہاں آپ کی یعنی جہاں آپ کی جو چشمک ہے یا جہاں آپ کی دوسرے کے ساتھ رائیولری ہے وہ ایک انسانی طور پر اس پر آپ بہرحال تھوڑی حمد کر کے قابو پا سکتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کہتے ہیں کہ مگڈینمس ہو جاؤ آپ کا ظرف عالی ہو جائے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو اکاموڈیٹ کریں تو یہ عام اخلاقی نصیحت ہے جس میں بڑا وزن ہے ایکسپسل سیچویشن میں یا غیر معاملی ہو سیچویشن ہیں یہ اس پر اپلائی نہیں کرتی سر مجھے یہ پوشنہ تھا کہ بنیس چائل جو کام تھی اس کے اوپر اپر کام پچھا پچھا ساتھاراção پچھا انکالے پسٹرین گزیست اس پر انکال ساتھاری پچھا تو وہ قامت تک یہ پلائے لکھا چیز وہ ہے اس پر خواہ نلوم آگ ر Line تو یہ چیز فیòng پچھا یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اپنی قومی حیثیت میں اپنی نیشنل کپیسٹی میں جو لوگ جنہوں نے اتیسہ کا انکار کیا ان کو کہا گیا کہ آپ کو یہ سزا ملے گی کہ جنہوں نے ان کا اقرار کیا ہمیشہ ان کے آپ تحت رہیں گے قیامت تک یہ ایک سزا ہے کیونکہ یہ کوئی ایک رسول کے چھوٹنا لنے کی صرف بات نہیں تھی ڈیڑھ یعنی سترہ اٹھارہ سو سال تقریبا دو ہزار تھا بلکہ آپ کہلیں وہ دور گزرا ہے کہ جب یکے بعد دیگرے پیغمبر آتا لے بنی اسرائیل کے اندر اور انہوں نے سب کے ساتھ یہی معاملہ کیا اکثر و بیشتر کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا بعض ابھی آگو قتل تک کر دیا انہوں نے تو ان کی پوری تاریخ جو ہے وہ ایک بہت ہی انہوں سے کہتے ہیں کہ اس ناٹ جس ڈینائنگ وان پروفیٹ it is ڈینائنگ سیریز اپ پروفیٹ تو ان کی سزا بھی اس لیے سخت کی گئی کہ ان کو زندہ رکھا گیا مٹایا نہیں گیا اور قیامت تک ان کی سزا دی گئی اب آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ بھئی بعد میں لوگ جو کہ موجود نہیں تھے ان کا کیا قصور ہے تو ان کا اتنا ہی قصور ہے کہ اگر وہ اس سے نکل آئیں گے تو اس عذاب سے بھی بچنے کی کوشش یعنی پھر اس میں شامل ہو جائیں گے اگر وہ حضرت عیسیٰ کا انکار جس میں ان کے پہلی جنریشن شامل تھی اگر وہ ان کے ساتھی بن جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے وہ اپنی اس اس چیز میں بھی آہ شامل ہو جائیں گے سزائے لیکن اگر آپ اس سے نکل آئیں گے تو وہ اس سے نکل آئیں گے کیونکہ اس کے نکل لیں گے اب شکل کیا ہے کہ ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ماند آنا پڑے گا اور حضرت مسیح پر بھی ماند آنا پڑے گا کیونکہ اب حضرت مسیح کے بعد ایک اور پیغمبر آ چکے ہیں تو جیسی وہ اس جگہ پہ آئیں گے تو ظاہر ہے پھر مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے تو پھر وہ جو یہود پہ جلہ وطنی کی سزا ہے جو جوز پہ ہے وہ پھر اس کے اندر رہیں گے ہی نہیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے کہ آپ اس سے نکلنا چاہیں تو نکل جائیں اور اگر آپ نہیں نکلیں گے اور اپنے جو پہلی جنریشن کے لوگ کو ہی فالو کریں گے تو جو سزا ان کی ہے وہ ہی آپ کی رہے گی تو میرا خیال میں یہ بڑی منصفانہ بات ہے اس لحاظ سے میرا سوال بیٹھا ہے کہ شیعہ حضرات میں نے امامت کا تسبب روایت ہے کیا حضرت علی سے کوئی ایسی روایت ہے جس میں نے امام ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ ساری چیزیں کلیم کی ہیں جو آج کل مجھے کیا سنی کتابوں میں تو میرے نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری لیکن میں شیعہ کتابوں کے بارے میں نہیں کہا سکتا کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو ہم لوگوں کے اس طرح سامنے نہیں ہیں اور ہونے کو وہ ہو بھی سکتی ہے اس کا اگر آپ جاننا چاہیں تو حبیبور ایمان کاندلوی صاحب کی ایک پوری جلد ہے ایسی روایتوں پر مشتمل جو حضرت علی سے متعلق شیعہ کتابوں میں بھی ہیں اور سنی کتابوں میں بھی ہیں اور وہ اس سارے کانسپ کو ڈیل کرتی ہیں جس میں امامت سے شروع کر کے جتنے بھی اس طرح کی کانٹروپورشل ٹاپکس ہیں ان کو انہوں نے سب جمع کر دیا آپ دیکھ لیں لیکن میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری ابھی تک راکی اخواجہ آپ نے دیکھتی تھی کہ تعلقات سے آپس میں بھائی بہنوں کے بھی خراب ہو جاتے ہیں میں آپ کوئی چھوٹا سا پرسنلی ایکزامپل دیتی ہوں میرے پیرنس ڈائیڈ اس سے پہلے انہوں نے کوئی جائدات وغیرہ تقسیم کے لئے کچھ نہیں انتظام کیا پر زیادہ کیونکہ میرے پیرنس وہ ایسی رویتے ہیں ہمارے پیرنس نے یہ کہا تھا کہ یہ چیزیں یہ سبھائیوں کو ملیں گی یہ بہنوں کو صرف اتنا ملے گا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ میری بہن نہ میں کچھ کہہ سکتے تھے کیونکہ ہم کس کو پسچن کرتے ہیں آنے کے لئے ہمی پیرنس کو پسچن کرتے ہیں کیونکہ بھائی 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 آپ جب یہ کہتے ہیں یہ تو خراب ہوا اور ابھی بھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں آپ کے لئےacaksın ڑے سکتے ہیں آپ کی عدد ہے آپ کے لئے بھائی 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 حیال فیمیلی سکتے ہیں کہ دل صحیح رہنا چاہیے اور تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے میں نے I've not broken off of my brother's families but I'll be honest with you I still feel very hurt اس پہ آپ کیا guidance دیں گے دیکھیں یہ تو میں نے نہیں کہا کہ you cannot feel should not feel hurt اور آپ دل سے تعلق ضرور رکھیں یہ تو نہیں کہا گیا آپ اگر hurt ہیں تو اس کی پوری گنجائش موجود ہے اگر آپ دل سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے جو کہا گیا ہے وہ خود ہی آپ نے اس کا جواب دیا دیا ہے don't break ties break off ties with them کہیں مل گئے select select کر دی کوئی شادی وادی ہوئی کوئی function ہوا تو وہ آگئے آپ چلے گئے تو ایک جو واجبی سے تعلق ہوتا ہے while still being hurt while still not being very pleased with them یہ تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کیونکہ انہوں نے آپ کا حق مارا ہے لیکن اس کی بنیاد پہ آپ نششتہ ناتا کٹ دیں سرے سے ملنا چھوڑ دیں بس یہ ہے that is it یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ دل سے ان سے محبت کریں بس یہ ہے کہ جب when you meet them اور کہیں کہیں ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی there's a family function جہاں بہن بھائی ہیں یا بچوں کی شادی ہے یا دست دستران کی چیزیں ہوتی ہیں تو اگر آپ کو آپ کو invite ہیا جائے آپ کے ہاں function ہو جو ایسا ہو جس میں بھائیوں کو آنا چاہیے تو اس میں you should have a heart and in spite of being hurt آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ there are certain situations جہاں ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کریں یہ کیونکہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر جگہ invite ہی کیا رہا ہے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ invite نہ کریں لیکن کبھی ٹاکرا ہو جائے تو آپ بہرحال relax like کر لیں وہاں پہ مو نہ پھریں کیونکہ ذہن میں رکھئے یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا روایت ہمیشہ situation ہوتی ہے وہ کسی خاص موقع کی ہوتی ہے اس کو extend کر کے سارے موقع پہ نہیں apply کر سکتے تو آپ ہو سکتا ہے بعض موقع ایسے دیکھیں کہ جہاں آپ کی محسوس کریں کہ نہیں دل کا تعلق جو ہے وہ تو صرف سے نہیں رکھا جا سکتا ہاں البتہ کئی مل لیا اچانک کئی ٹاکرا ہو گیا تو چلے زیادہ سلام کر لیں گے بس اتنا اتنا تو کر لینا چاہیے تو اس وجہ سے اس روایت کو اپنے صحیح context پر رکھی روایت generally ان حالات کے معاملے میں ہیں جو ایکسٹریم situations نہیں ہیں جو ایکسٹریم situations ہیں وہاں انسان کا ضمیر انسان کی اپنی جو بہت سارے اور مذہب کی guidance ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ بہت سارے اور طریقے اختیار کر سکتے ہیں ڈرٹر شیرد اس وقت تو افکر تو افکر بہت نظری ہوئی ہے لڑائی ڈھڈی ہوئے اور اس کے نتیجے میں my brother died and my baby didn't invite me to my own two nephew's weddings آپ سوچیں یہ اپنا سیریس مسئلہ تھا تو i've never forgotten that of course i meet my baby and my nephews and nieces because my brothers have died but وہ جو دن میں رنج ہوتا ہے کہ how could they do it and how could they behave like this دیکھیں وہ آپ کو رکھنے کا حق ہے بلکل رکھ سکتے ہیں that is not what is being prohibited ریاض please go ahead and ask your question آپ کا سوال پہلا حصہ cut کیا کہ رسولوں کو قتل کیا گیا کس ویپسن سے پوچھ رہے ہیں آپ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل میں رسولوں کو قتل کیا گیا میں یہ پوچھ رہا ہوں کی وجہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان رسولوں کی protection کیوں نہیں کی گئی تو دیکھیں اس کو خدا نے بیان کیا ہے کہ جس آزمائش کے اصول پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اس میں لوگوں کو برائی کرنے کا ایک پورا موقع دیا ہے اور protection کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بیان کیا ہے کہ میں صرف اپنے ان رسولوں کو protect کرتے ہیں جو اسطلاح میں رسول ہیں یعنی ایک تو پیغمبر ہوتے ہیں ہمارے ہاں انبیاء کی دو نوازیتیں ہیں ایک نبی ہونا اور ایک رسول ہونا رسول ایک نبی سے آگے کا کیڈر ہے تو رسولوں کو تو اللہ تعالیٰ protect کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دربان کوئی رسول نہیں آیا اگرچہ ہمیں معلوم ہے حضرت یونس رسول تھے لیکن وہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے وہ تو نینوہ بھیجے گئے تو اگر آپ پوری ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی تھے وہ انبیاء تھے اور انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اس میں اگر کوئی کوئی شخص اگر یہ زیادتی کرنا چاہے تو اس زیادتی کو وہ ہونے دیتے ہیں اسی آزمائش کے principle پہ البتہ جو رسول ہوگا رسول کا کیا مطلب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی صحیح کو نتیجہ خیز کر دیتے ہیں دنیا میں خدا کی عدالت لگاتے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت عیسیٰ ہیں وہ البتہ جب تک ان کی دعوت نتیجہ تک نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک وہ قتل نہیں کیا جا سکتے بعد میں ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے جیسے دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ کوشش تو کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی سو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ عزمائش کے principle پہ برائی کو وہ یہاں تک بھی موقع دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو دوسرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ان کو موقع مل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دوسرے شخص دوسرے لوگ اتنا ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو سزا دینا آسان ہو جاتا ہے تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو جو آخرت میں سزا دیں گے اس کے لیے پھر اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات دوسروں کو کرنے دینا اس کو ہم امحال کہتے ہیں اگر آپ نے سنا ہو اللہ تعالیٰ کے قانون امحال ہے امحال کا مطلب کیا ہے کہ برائی کرنے کا اتنا موقع دے دینا کہ وہ شخص اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کر لے کہ اب اس کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ وہ اس کو کوئی معافی بل سکے تو یہ قانون امحال ہے جو دنیا میں جاری ہے اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس پروٹیکشن کو صرف رسولہ تک محدود رکھا جو انبیاء جو رسول بنتے ہیں اور ان میں بھی اس حد تک کہ جب تک کہ انہوں نے ان کا پیغام اگر اس سٹیج پہ تھا کہ وہ بھی قطعہ حذر تک نہیں پہنچا تھا یا حجت تمام نہیں ہوئی تھی تو پروٹیکشن میں رکھا لیکن اگر انہوں نے اپنا مشن پورا کر لیا تو یہ پروٹیکشن ان کے بھی نہیں ہے ایدیوو پسکو آئید اور اس کے پاس کوئی پسکو مجھے ایک ترکال آیا کسی کس طرح سے سوئی عواز پاتک ہے کہ آپ نے کہا کہ یہود وہ بہنی اسرائیل کو یہود کیا بہنی اسرائیل کو اس شاہ پر جلاوتنی کی سزا اور وہ ہمیشہ کے لئے رہے گی یہ بات میرے ذہن میں رہ گئی ابھی ذات سے آ رہے کہ میں نے کبھی یہ سنا تھا کہ قرامت کے قریب کامیاب ہو جائیں گے اپنا وہ بنانے میں اپنا ملک حاصل کرنے میں تو کیا یہ بات صحیح ہے یا وہ جلاوتنی کی ہی سزا رہے گی ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل اسرائیل کو معاملہ کریں گے یہ البتہ حضرت عیسیٰ کی نظول ثانی کے بارے میں ضرور بہت سا ہی روایتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کے جو فالورز ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں انکہ تمہاری آمد کا مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں اور یہود بھی جو اپنے مسائیہ کے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کو مسائیہ مانا نہیں تو دیر سیل ویٹنگ پر مسائیہ تو یہ تو ضرور ہے کہ یہ لوگ ایک کسی نہ کسی ہستی کے منتظر ہیں تو پھر آخر میں ایک end of the world میں مسلم امپائر دوبارہ قائم ہو جائے گا اور برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ theodicy کا جو principle ہے اگر آپ نے اس کو پڑا ہو Christianity میں theodicy بھی یہی ہے جس میں اصل میں end of times کے قریب پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنی اپنا جلوہ اس طرح سے دکھائیں گے عجل کا کہ حضرت عیسیٰ کو بھیج کے ایک لحاظ سے ایک ایسی حکومت عالمی حکومت قائم کریں گے جہاں یہ problem ایسے کوئی نہیں ہوں گے لیکن یہ تو تصورات ہیں اگر آپ میرے سے پرسل رائے پوچھتی ہیں تو قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ end of times میں آپ یہ کہیں کہ بنی اسرائیل کو کوئی جگہ حاصل ہو جائے گی یا وہ ایک مرتبہ پھر strong hold کو ان کو مل جائے گا نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ تو اصل میں individual beliefs ہیں تینوں شاخوں کے لیکن یہ بات کہ کوئی بات ایسی ہے قرآن مجید میں جو یہ کہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں اب تتر بتر اگر ہو گئی ہیں تو ایک مرتبہ پھر ان کے لیے کوئی موقع ہوگا تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ belief سر جو ہیں تینوں شاخوں کے یہ تو کافی similar ہی ہیں جی جی بہت similar ہے صرف فرق یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر حد عیسیٰ دوبارہ آتے ہیں جیسے مسلمان مانتے ہیں بعض تو christians بھی ظاہر ہے انہی کے منتظر ہیں لیکن جوز تو اصل میں ان کو نہیں مانیں گے پھر بھی اس لیے کہ وہ تو مسیح کا انکار کر چکے ہوئے ہیں اور وہ کسی اور مسائح کا انتظار کر رہے ہیں اور چونکہ ان کے ان کے مطابق جو پیشنگوئیاں تھیں کہ مسائح اگر مسائح اگر آئے گا مسیح آئیں گے تو وہ یہ یہ کریں گے اور وہ ناکام نہیں ہوں گے تو ان کے نزدیک تو ظاہر ہے مسیح ناکام ہو گئے تھے اس لیے کہ ان کو قتل تک کرنے کی کوہش کی گئی پھر ان کے چند پیرو تھے جو پیروکار تھے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو جو کامیابی کا میار انہوں نے ذہن میں رکھا ہوا تھا انہوں نے دیکھا حد ایسیٰ تو پوری نہیں اترتے تو اس کے بجرے سے انہوں نے ان کو تو مسائح نہیں مانا تو وہ اب اگر ایسیٰ اگر آ بھی جاتے ہیں علیہ السلام تو پیشنز اور مسلم سے شاہد ظاہر ہے ان کی تو توقعات ہیں لیکن جوز تو پھر اس کے علاوہ کسی چخصیت کا انظار کر رہے ہیں لیکن وہ شاہی وہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے اس کے ہوم لینڈ کے لیے تگے میں بالکل لگے میں اور آپ نے سید اس کو دلچسپی ہو میں ابھی کال ہی کہیں پہ بیان کر رہا تھا کسی لیکچر میں کہ یہ ایک کرسٹین ہیں جنرلسٹ انہوں نے کتاب لکھی ہے دیسٹینیشن جیروسلم کے نام سے کرسٹیفر مچل ان کا نام ہے کرسٹیفر مچل تو دیسٹینیشن جیروسلم میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو تینوں شاخیں ہیں یعنی جیوڈیزم کرسٹینیٹی اور اسلام ان تینوں کا جو سنٹر ہے یعنی انہوں نے سارے کے سارے حدیثیں اور بائیول کے بائیول ہسٹری کے ایک سرپس وہاں کوٹ کی ہیں یہ بتایا ہے کہ کیسے جیروسلم is the center of that end of times war between these three religions اور جو جیتے گا وہی ریوائیول is now being set آئی ایس آئی ایس بھی ظاہر ہے اس کا بھی مقصد سریعہ سے وہاں جیروسلم جانا ہے اسرائیل کا قیام ظاہر ہے اس کی ایک کھڑی ہے جو کرسٹینز ہیں وہ جوز کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے تو وہ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے اور بہت سارے مذہبی ٹیکس کوٹ کی ہیں آپ میں سے دول جس لوگ دلچسپیو وہ دیکھ سکتے ہیں جیسٹینیشن جیروسلم کے یہ کس طرح سے ایک سٹیج سیٹ ہو رہا ہے for that final end of times war یہ اور بات ہے کہ آپ اس اتفاق کریں اختلاف کریں لیکن از ایسید یہ وہ ایک برا اسے کہتے ہیں کہ کامن نیریٹیو ہے جو جس کس کی بنیاد پہ لوگ اب انتظار کر رہے ہیں ڈاکٹر شہر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شیعہ بے ٹاک آمام میدی اور کوئی ہے امان دیفرن ریلیجن ریلیجن وہ ایکسپیکٹن امام میدی تو کم بیک بہت ایکسپیکٹن ایکسپیکٹن پڑھیں گے تو کئی نہ کوئی انتظار سب کر رہے ہیں یعنی pinpointedly تو کہنا اس وقت مشکل ہے لیکن ابراہمک جو ریلیجن وہ دیکھیں نا دے میک آپ فر two thirds of the world's population almost اس کے بعد ایک بہت بڑا مذہب ہے وہ ہندویزم ہے یا بدhizم ہے اور جہاں تک مجھے اپنی پرانے مطالعے سے یاد پڑھتا ہے ان کے ہاں ہندویزم میں بھی اس طرح کی belief موجود ہے but i am not particularly sure about that so یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ایک 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 رمضی صاحب کا امام بیدی پر بھی شنا تھا اور جیزس کریس پر بھی آج پر سن رہی ہوں تو مجھے یہ محلوم تو ہے کہ the christians saying that jesus christ will come back but imam mehdi تو جہاں تک مجھے پتا ہے all my shia friends believe کہ imam mehdi آئیں گے اور پھر جا کے دنیا ختم ہوگی جی وہ ایسا ہی مانتے ہیں thank you very much انشاء اللہ and we will be seeing each other next saturday same time